اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ لوگ کہتے ہیں کہ جادو وہی ہوتا ہے جو سر چڑھ کر بولے آج سلطان رعی صاحب کے بارے میں بات کریں گے سلطان رعی صاحب فلمی دنیا کے بیتاج بادشاہ سات سو سے زیادہ فلمیں گئیں اور آج آپ کو بتاتے ہیں کہ انجمن ان کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں سلطان رعی صاحب ایسے کمال کے آرٹس کہلیں ایکٹر کہلیں کچھ بھی کہلیں جو بھی کہیں گے وہ ان کے لیے بلکل ٹک بیٹھے گا انجمن نے جو کہا وہ بھی آپ کو سنواتے لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ باتیں بتاتے ہیں کہ سلطان رعی صاحب یوں ہے نا وہ اتنے لا جواب انسان تھے اتنے پیارے انسان تھے کہ آج کل کے آرٹس جو ہیں وہ اپنے سینئر کی عذر نہیں کرتے لیکن سلطان رعی صاحب اپنے جونئر جو تھے ہوتے تھے نا ان سے بھی پیار کرتے تھے سینئر سے بھی پیار کرتے تھے اور لوگوں کے ساتھ شفقد کے ساتھ آتے تھے انجمن کہتی ہے کہ سلطان رعی صاحب جیسے آپ کو سیٹ کے اوپر نا ویشی بدماش گجر یہ بن کے نظر آتے تھے جب آپ ان کو ان کی اصل زندگی کے اندر دیکھتے تھے تو وہ اس سے مختلف تھے وہ بڑے نرم دل انسان تھے اگر ان سے کوئی برا بھلا کیا بھی رہا ہوتا تو وہ کہتے کہ اللہ بھلا کرے گا اللہ بھلا کرے گا محلوب ایک اللہ لوگ آدمی تھے وہ جو کہ دوسروں کی بلائی کا سوچتے تھے پھر انجمن جی کہتی ہے کہ ایک ٹائم ایسا بھی تھا کہ جب ڈریکٹر رائٹر ان کے پاس آتے تھے فلم کا کہتے تھے کہ فلم شروع کریں تو سلطان رعی صاحب کوئی محافظہ تہنی کرتے تھے فلم شروع ہو گئی فلم بن بھی گئی اور فلم سینو میں لگ گئی محافظے کی بات ہی نہیں جب فلم ہٹ ہوتی تھی تو ڈریکٹر اور رائٹر خود پہنچ جاتے تھے سلطان رعی صاحب کے پاس محافظہ لے کے اس طرح کے انسان تھے وہ اور انسان کو زوال نہیں آتا انسان کے جو عمال ہوتے ہیں ان کو زوال آتا ہے جس طرح کا انسان کام کرتا ہے اسی طرح کے اس کے آگے عمال سامنے آتے ہیں جو آج بھو گے وہی کل کٹو گے سلطان رعی صاحب نے ہر کسی کے ساتھ بھلا کیا اور اللہ پاک نے اس کو ایسی عزت دی ایک تو وہ اس وقت اس دنیا سے رخصت ہوا جب اس کی جو گڑی تھے وہ اسمان کو چھو رہی تھی اس کی پتنگ جو ہے وہ اسمان کو چھو رہی تھی اور اس پہ زوال نہیں آیا یہ اس کی دیکھیں کیسی خوش نصیبی ہے اور اس کے مرنے کے بعد آج تک لوگ اس کو پسند کرتے ہیں یہ کہلیں کہ لوگ کے ساتھ چار ہی ایسا تھا اگر پلم سٹوڈیو سے باہر نکلے ہیں نکل دے ہی کوئی بھی بندہ مل گیا تو اس کے اندر چیز کی وہ اکڑ نہیں تھی کہ میں ایک ہیرو ہوں میں سلطان رہی ہوں ہر کسی سے جھک کے ملتا تھا کتنے پیار سے کہ سامنے والا اس کا دیوانہ ہو جاتا تھا آج لوگ اس کی باتیں سن کے اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں اس کی ایکٹنگ دیکھ کے اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں انہیں سنے انجمن نے کیا کہا کئی فلمیں میں آپ کو بتاؤں انہوں نے ایسے کہا کوئی اڈوانس لیے بغیر اب یہ باتیں آپ نے سن لی ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک سلطان رہی صاحب جو ہیں ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کی اگر کوئی کتائیاں ہیں تو ان کو ماف کر دے اور جتنے بھی لوگ جہاں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ پاک ان کو بھی ماف کرے دعاوں میں یاد رکھئے گا کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اللہ آپ